ہیلو اوستو میں ہوں رجت بولی ووڈ کے لیے یہ دو دن ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے کیونکہ بولی ووڈ کی سب سے بڑی تراشدی ان دو دنوں کو مانا جائے گا کیونکہ کل کے دن ایکٹنگ کے لیجنڈ مانے جانے والے ایکٹنگ کی مثال مانے جانے والے عرفان کھان ابھینتہ عرفان کھان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور آج ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد پورا بولی ووڈ سنناٹے میں ہے کیونکہ رشی کپور بھی جو کی لیجنڈ مانے جاتے ہیں بولی ووڈ کے اور کئی انہوں نے بڑی بڑی فلمیں کی اور سب ہی کو انٹرٹین بھی کیا وہ بھی آج پورے بولی ووڈ کو الویدہ کہہ کر چلے گئے ہیں ابھینتہ رشی کپور کینسر سے چلی لمبی لڑائی کے بعد آج جندگی کی جنگ ہار گئے رشی کپور کو کچھ دن پہلے طبیعت بگننے کے چلتے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا رشی کپور کی موت کی جانکاری مہانائیک امیتہ بچے نے سب سے پہلے دی تھی انہوں نے ٹویٹ کر کر لکھا وہ چلا گیا میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں اپریل کا یہ آخری ہفتہ بھارتی سینے جگت کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا فلم انمیسٹری میں دو ہی دن میں دو مہان کلاکاروں کو کھو دیا آج قریب صبح آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ پر رشی کپور نے اس دنیا کو الویدہ کہے دیا رشی کپور کینسر سے چلی لمبی لڑائے کے بعد آج ہار گئے رشی کپور کو کچھ دن پہلے ہی طبیعت بگننے پر اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا رشی کپور کی موت کی جانکاری امیتہ بچے نے دیتے ہوئے کافی دکھ پرکٹ گیا اس کے بعد بولی ووڈ جگت کے سبھی ابھی نیتاؤں کلاکاروں نے اس پر اپنی دکھ کو جتایا اور وہیں پہ رشی کپور کے پریوار نے بتایا کہ انہوں نے بڑی بہدوری سے دو سال تک کینسر کی اس جنگ لڑی اور اس کے بعد آج ہار گئے اور دنیا کو الویدہ کہے گئے رشی کپور کو ہمیشہ ہی بولی ووڈ جگت اور پورا بھارتی اتیاس یاد رکھے گا کیونکہ انہوں نے کئی ایسی فلمیں بھارت کو دی جو کی سبھی کے لیے یادگار ہیں آپ سبھی کو بتا دیں کہ ستمبر 2018 میں رشی کپور کو کینسر کے بارے میں پتا چلا اور وہے علاج کے لیے امریکہ بھی گئے تھے اس کے بعد 3 اکٹوبر 2018 کو رشی کپور کو کینسر ہونے کی خبر آئی تھی جسے میڈیا کی بات کرتے ہوئے ان کے بھائرندیر کپور نے کنفرم کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کینسر سے کے ساتھ لمبی لڑائی لڑی دیکن آج صبح 8 بچ کے 45 منٹ پر وہ اس جنگ کو ہار گئے بولی وڈ کے لیے یہ دن کافی زیادہ سنناٹے دار اور وہیں پہ سب سے بڑی بولی وڈ تراشدی والا مانا جائے گا کیونکہ یہ دن سبھی کو یاد رہیں گے جب بولی وڈ نے دو مہان ابھینتاؤں کو دو مہان کلاکوروں کو کھو دیا اور ان خبروں نے سبھی کو دل و دماغ سے ہلا دیا ہے آپ کی کیا وچار ہے اس بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے اور چینل کو کیجئے سبسکرائب تاکہ اس سے جوڑی اور بھی اپ ڈیٹس آپ کو دیتا رہوں گا اگلی وڈیوی اپ ڈیٹس رہوٹ ہوں گا جب تک لیے تھینکو دوستو موسیقی